پرشن پچیس ورش پرو میرے پتی کو رمضان سے ایک دن پہلے ساپ نے کٹ لیا تھا دو مہینے تک وہ خطرے کے استیتی میں بنے رہے اس کے بعد والے ورش میں دس دنوں کا روزہ توڑ دیئے یہاں تک کی ڈاکٹر نے انہیں روزہ رکھنے کی عنومتی پردان کر دی میرے پتی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ بہت غریب تھے کیا اب ان کے اوپر قضا کرنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا انیوارج ہے کیونکہ اب ان کی استیتی آسان اور سہج ہو گئی ہے اور ہر پرکار کی پرشن ساکیول اللہ کے لیے یوگ گئے اتتر سرو پر تھم اس پوری عوضی کے دوران اس سمبند میں شرعی حکم کے بارے میں پرشن کرنے میں ویلم کرنا ایک اسپشت کوتا ہی اور لاپڑواہی ہے آپ کے پتی پر انیوارج یہ تھا کہ وہ ساپ کے دوارہ دسے جانے کے ترنت بعد اس کے بارے میں پرشن کرتے وشیش کر آپ نے ان لیکھ کیا ہے کہ یہ ہموان سے ماتر ایک دن پہلے گھٹت ہوا تھا آپ کے پتی کو چاہیے کہ اب اس ویلم پر اللہ سرو شکتیمان سے توبہ کریں اس پر پسچا تاب کریں اور اس بات کا سنکلپ کریں کہ دوسری بار اس طرح کی کوتا ہی نہیں کریں گے ہم اللہ سرو شکتیمان سے پرشن کرتے ہیں کہ وہ ان کی توبہ سویکار کریں دوسرا بیماری ان کارنوں میں سے ہے جو قرآن سے اسپشت پرمان اور ودوانوں کی سرو سحمتی کی روشنی میں رمضان کے مہینے میں روزہ توڑنا وید کر دیتے ہیں ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں فرمایا ہے ودوانوں نے بیمار ویقتی کے لیے روزہ توڑنے کے وید ہونے پر سرو سحمتی ویقت کی ہے اور اس سنبند میں مول پرمان اللہ تعالی کا یا فرمان ہے تم میں سے جو بیمار ہو یا یاترہ پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں توڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں روزہ کے توڑنے کو وید تھاڑانے والی بیماری وہ ہے جو سخت ہو جو روزے سے بڑھتی ہو یا اس کی شفایابی کے ویلمب ہونے کا بھے ہو جس ویقتی نے بیماری کے کارن روزہ توڑ دیا ہے اس کی استطیقے بارے میں دیکھا جائے گا یدی اس کی بیماری کے ٹھیک ہونے اور شفایابی کی آشا نہیں کی جاتی ہے تو اس کے اوپر فدیہ انیوارگ ہے اور وہ ہر اس دن کے بدلے جس میں اس نے روزہ نہیں رکھا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے پھر اس کے بعد وید دوانوں نے متبھید کیا ہے کہ یدی وہ آدمی نردھن ہے اس کی استطیق انزور ہے تو کیا اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد اس کے اوپر فدیہ انیوارج ہوگی یا اس کے اوپر سے فدیہ سماپت ہو جائے گی کنتو یدی اس کی بیماری ایسی ہے جس کی شفایابی اور اپچار کی آشا کی جاتی ہے تو ایسا ویقتی پر تکشہ کرے گا یہاں تک کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے اور ان دنوں کی قضا کرے گا جن کے روزے اس نے توڑ دیئے تھے اور اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے کہ اس کے لئے روزے کی قضا کو چھوڑ کر فدیہ کی اور ہستانان ترت ہونا جائز نہیں ہے امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں لکھا ہے کسی ایسی بیماری کے قارن روزہ رکھنے سے اسمرت روگی جس کے نیوارن کی آشا کی جاتی ہے اس پر ترنت روزہ رکھنا انیوارج نہیں ہے اور اس کے اوپر قضا کرنا ضروری ہے اور یہ اس استطیق میں ہے جب اسے روزہ رکھنے سے اسپسٹ کشٹ اور کٹھنائی ہوتی ہو سماپت ہوا ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں لکھا ہے وہ روگی جس کے سوست ہونے کی آشا نہ ہو وہ روزہ توڑ دے گا اور پڑتی دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اور یہ ایسے ویکتی کے حق میں ہے جسے قضا کرنے کی آشا نہ ہو یدی اسے اس کی آشا ہے تو اس کے اوپر فدیہ انیوارج نہیں ہے بلکہ اس کے لئے قضا کی پر تیکشہ کرنا اور اس پر شکشم ہونے پر قضا کرنا انیوارج ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے تم میں سے جو بیمار ہو یا یاترہ پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تورے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کریں فدیہ کی طرف اس سمیں جائیں گے جب قضا کرنے سے آدمی نراش ہو جائیں سمچھیپ کے ساتھ سمپن ہوا ہمارے لئے جو بات اسپشت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سرمشریشت گیا نکنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پتی کو جو بیماری لگی تھی وہ ایک آستھائی بیماری تھی جس سے شفایابی کی آشا کی جاتی تھی اللہ سر و شکتیمان نے اسے سوست کر دیا اتح بیماری کے قارن اس نے جن دنوں کے روزے توڑ دیئے تھے اس کے اوپر ان کی قضا کرنا انیوارج ہے اور اس کے لئے ان دنوں کی سنکھیا میں مسکینوں کو کھانا کھلانا پر یابت نہیں ہے کنتو یدی وہ قضا کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلاتا ہے تو یہ ساودھانی کا ادھک بات رہے وشیش کر آپ نے ان لے کیا ہے کہ اس کی استھیتی اچھی ہو گئی ہے اور ہر پرکار کی پرشنسہ کے وال اللہ کے لئے ہے